اسلام علیکم ایڈیر سٹوئنٹس امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے آج ہم بات کرنے والے ہیں میموری کے بارے میں کہ میموری کیا ہوتی ہے جب ہم کاغنیٹیف سائکولوجی کی بات کرتی ہیں تو کاغنیٹیف سائکولوجی میں آپ نے چیپٹرز پڑھے ہوں گے میموری، پرسیپشن، پرابلم سالونگ، لرننگ، دیسیزن میکنگ، انٹیلیجنس اور دو چار جو ہے وہ میرمین ٹاپکس اس میں پڑھے جاتے ہیں تو آج ہم جس کاغنیٹیف سائکولوجی کی ایک جس میجر کانٹینٹ پر ڈسکشن کرنے والے ہیں that is میموری کاغنیٹیف سائکولوجی ہم اس لیے کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ ہائر آرڈر فانکشنز ہوتی ہیں یہ کاغنیشنز ریلیٹڈ ہوتے ہیں یا آپ کے برین جو ہے وہ اس کو براہ راست جو ہے وہ اسے ڈیل کر رہا ہوتا ہے آپ کا جو سیریبرل کارٹیکس ہے اس میں جو مقصود ایریاز ہیں وہ براہ راست جو ہے وہ میموری کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں میموری کی ڈیفینیشن کو کہ بیسیکلی میموری ہوتی کیا ہے میموری is a higher mental or cognitive process in which data is encoded, stored and then retrieved یعنی یہ ایک وہ process ہے یہ cognitive process ہے یا higher mental process ہے جس میں data کیا کیا جاتا ہے کوئی بھی information data سے مراد ہے کوئی بھی information آپ جا رہے ہیں آپ نے سامنے گاڑیاں چلتی دیکھیں ہیں وہ information ہے آپ کسی شاپ پہ گئے ہیں آپ نے وہاں پہ چیزیں بڑی دیکھیں ہیں وہ information ہے آپ دکانوں کے سامنے سے بزار سے گزر رہے ہیں آپ signboards کو دیکھ رہے ہیں وہ information ہے کوئی چیز learn کر رہے ہیں کوئی سوال یاد کر رہے ہیں کوئی poem یاد کر رہے ہیں کوئی ایسے یاد کر رہے ہیں وہ information ہے ٹھیک ہے جی یعنی کوئی بھی ایسی چیز ہے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے information میں information جو ہے وہ auditory بھی ہو سکتی ہے visual بھی ہو سکتی ہے tactile بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی information کوئی بھی data جو ہے وہ کوئی بھی information ہے اس کو کیا کیا جاتا ہے basically data is encoded encoded mean کہ سب سے پہلے data کو جو ہے وہ ہم اپنے brain کے انتر لے کے جاتے ہیں اس کو perceive کرتے ہیں اس کو ایک معنی دیتے ہیں وہ brain میں چلا جاتا ہے stored پھر اس کو store کیا جاتا ہے brain میں جا کے وہ data store ہو جاتا ہے and then retrieved at required time اور جب وقت آتا ہے جب ضرورت پہ حسوس ہوتی ہے تو ہم اس data کو پھر جو ہے وہ retrieve کرتے ہیں اپنے brain سے نکالتے ہیں باہر جس طرح آپ نے ایک poem یاد کی ٹھیک ہے آپ نے ایک poem یاد کی poem یاد کرنے کے بعد poem یاد کرنا کیا ہے encoded آپ نے یاد کر لی اس کو پڑھ کے یاد کیا دیکھ کے یاد کیا یہ encoded ہے encoded encode کہتے ہیں ہم اس کو ٹھیک ہے data processing کی یہ ایک جو ہے وہ stage ہے اس کے بعد جب stored پھر وہ آپ کے جو poem یاد کی وہ آپ کے brain میں store ہو گئی دماغ میں and then retrieved at required time اور جب امتحان آیا تو امتحان میں وہ poem آ گئی آپ کے questionnaire میں یا آپ کے paper میں then آپ نے کیا کیا اس کو retrieve کیا اس کو دوبارہ جو ہے وہ اپنے pencil پہ pencil کے ساتھ اپنے paper پہ لیکھا ہے یا teacher نے کہا سناو تو آپ نے وہ point سنا دی that is called retrieval at required time جب اس کے ضرورت پڑے تو یہ ایک memory کی definition ہے اگر دوسری definition کی بات کریں person's ability to retain the information regarding past events or experiences انسان کی وہ ability جس میں وہ past جو گزرے ہوئی چیزوں کے event اور experiences ہوتے ہیں اس کے اپنے یا دوسروں سے related ان کو retain کرتا ہے ان کو سنبھال کر رکھتا ہے اپنے brain میں that is called memory اب آ جاتے ہیں memory کی stage theory کی طرف یہ بہت ہی important مشہور theory ہے جس میں آپ نے سنا ہوگا sensory memory short term memory long term memory working memory ٹھیک ہے تو ہم بات کر لیتے ہیں اب اس کو ہم کہتے ہیں basically stage theory یعنی اس میں ہوتا کیا ہے کہ information جو ہے وہ step by step پہلے sensory memory میں آتی ہے پھر اگر آپ کی ضرورت کی ہو آپ اس کو پہ توجہ دیں دھیان دے وہ آپ کو چاہیے ہو تو پھر وہ کیا کرتی short term memory میں چلے جاتی short term memory میں پھر وہ processing ہوتی ہے اگر آپ کے ضرورت کی ہے تو پھر آپ اس کو کوشش کر کے اس کو long term memory میں جاتے ہیں اور پھر جب بھی آپ کو پڑھتی ہے وہاں سے نکال پھر اس کو کہتے stage theory یعنی پہلے stage کون سی ہے sensory memory دوسری short term memory اور long term memory چلیے پہلے دیکھ لیتے ہیں ہم sensory memory suppose you are walking in a market and observe dozens of things objects are here different sounds وغیرہ these observed things are sounds remain in your conscious mind for some seconds and then disappear جب آپ market سے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے نظر سے بہت ساری چیزیں گزر رہی ہوتی ہیں رکشا رہے اس کی ٹین ٹیم اور سیکل آ رہی ہے اس کے علاوہ شاپس کے باہر لٹکے ہوئے ڈریس اس کے علاوہ جوتوں شوکیس میں لگے ہوئے جوتے وہ سارے آپ دیکھتے جا رہے ہوتی لیکن کو سینسیشن کر رہے یا دیکھ کر رہے اس سم سیکنڈ میمری is called سینسری میمری کیپ مائند دی آر انفرمیشن یو ویجولی ابزرد is کال آئیک میمری ان انفرمیشن آرڈی 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 ایس 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 چیزوں کو سینسیٹ کر رہے ہوتے نا آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں تو وہ انفرمیشن جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو آئیکانک میمری کہتے ہیں اور وہ انفرمیشن جو آپ سن رہے ہوتے ہیں ایکو ایکو سے یاد رکھے ساونڈ ہوتا ہے آگیا جاتی ہے شارٹ میمری بیسیکلی آلسو کال ورکنگ میمری یہ آپ نے یاد رکھ لینا ہے پیپر میں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ سوال دیکھ کہ اس کو کہتے ہیں سنسری میمری کو کہتے ہیں شورٹ ٹرم کو کہتے ہیں یا لانگ ٹرم کو کہتے ہیں تو اس کو کیا آپ کہیں گے شورٹ میمری is also is called also called working میمری اور active میمری ٹھیک ہے اس کو active میمری بھی کہتے ہیں in sensory میمری you observe the numbers of things and remember them for few seconds and then forget اب بات ہو رہی ہے sensory میمری کی کی کیا ہوتا ہے آپ چیزوں کو کچھ لمحوں کے لیے دیکھتے observe کرتے اور بھول جاتے what is the reason behind that forgetfulness اس کے پیچھے کیا reason ہو سکتی ہے the reason is that you do not encounter concentrate or draw attention on them that is why this type of memory disappear in few seconds وہ ہی بات جب پہلے کہہ چکا ہوں کیونکہ جب آپ بزار سے گزر رہے ہوتے تو آپ چیزوں کو رہے جس کی وائے سے ختم ہو رہی ہے now the question is what will happen when you will draw attention on objects those are in your sensory memory پھر کیا ہوتا ہے اچانک سے بزار جاتے جاتے آپ بھی جوتے پہ نظر پڑتی ہے آپ کہتے واؤ اتنا پیارا جوتا ہے اب کیا کر رہے ہیں اب آپ کے سینسری memory تھی پھر آپ گزر کے آگے بھول گئے آپ کی انٹرسٹ کی چیز نہیں اچانک سے خوبصورت سے لیڈی سینڈل جو ہے وہ سٹائلوں کی دکان آئی سٹائلوں والوں نے باہر شیشے کے جو ہوئے ان کا ایک کیس ہوتا ہے اس میں خوبصورت سے لیڈی شیوز رکھے جب آپ نے اس پہ تینشن دی تو کیا ہوا وہ memory تھوڑی سی پختہ ہو کیونکہ آپ کی ضرورت کی تھی تو کیا ہوگا جی تو کہتا جی the answer is when you will draw attention on information of your sensory memory then this information entered in next stage of memory which is called short term تب وہ جو information ہے وہ آپ کی next stage میں چلی جائے جس کو ہم کہتے ہیں shorter memory ٹھیک ہے پہلے وہ sensory memory میں تھی چونکہ آپ کے interest نہیں تھا اس کے ساتھ اس لئے ریمین ریمین شورٹ term memory for a long time ٹھیک ہے تو وہ کہہ لمبیر سے تک آپ کے شورٹ term memory برہے گی process of rehearsal of information in shorter memory is called maintenance rehearsal وہ جو آپ rehearsal کر رہے ہوتے ہیں شورٹ term memory information کے ساتھ وہ maintenance rehearsal ہے maintenance rehearsal means to repeat the things again and again and other very important strategy to hold the information in short term memory is called chunking chunking کیا ہوتا ہے ایک تو rehearsal ہو گئی یعنی repetition of the process yeah repetition of the information and second thing which is very important in order to remain to take the information into your short term memory that is called chunking chunking is a process to group the objects numbers or other material in meaningful way ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی چیز کو numbers کو خاص طور پر یہ numbers کے ساتھ ہوتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں آپ کہ chunks میں بنا لیتے ہیں meaningful number دے لیتے ہیں جس طرح ہم شنانتی گارڈ کا number یاد کرنا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم یہ نہیں ہم فوراں سے جس طرح پنجابی میں کہتے 30 201 30 102 یہ ہم بنائے ہوئے ہوتے ہیں تو make chunks for phone numbers جس طرح phone numbers ہم کہتے ہیں 0 3 3 0 3 4 5 0 300 7 2 3 7 7 1 2 اس طرح کر کے chunks جو بنائے ہوتے تو اچھا یہ میں نے مثال میں اپنا ہی phone number دیا ہو ہے میرے chunks of a number یہ ذہن کھڑا میرے پاس حاصل ہے id card suppose your friend's phone number is your friend's phone number is میرا phone number ہے اس کو میں card دیتا ہوں نہیں this is very difficult to memorize all the digits in this number but by the way by the use of the chunk you will break down this number into different groups or make chunks for example 03333 30 57 437 instead of 03333 and 0 this one ٹھیک ہے تو اب اس کو chunks بنا لیں meaningful parts میں اس کو divide کر لیں that will be the more beneficial for hold the memory in short term stage آگے آجاتے ہیں long term memory your observations skills and experiences in long term memory remain always there ٹھیک ہے آپ کی observations ہوتی ہیں skills ہوتی ہیں experiences ہوتے ہیں stored in long term memory میں stored ہوتے ہیں وہ ہمیشہ وہاں پہ رہتے ہیں the process or source which play role in transferring your memories from short term memory to long term memory is called elaborative rehearsal اب یہ وہ terms آرہی ہیں جو آپ نے یاد رکھنی ہیں یہ جیسے طرح میں پہلے کہا تھا کہ جب آپ نے sensory memory سے short term memory میں آنا ہے تو کون سی rehearsal ہو نی ہے maintenance rehearsal اور اب آپ نے اگر اس کو short term memory سے long term memory میں transfer کرنا ہے تو elaborative rehearsal کرنی پڑے گی through elaborative rehearsal a person organize the material or information and associate them with information which is already explored in long term memory sorry okay جی تو کیا ہوگا کہ information through elaborative rehearsal a person organize the material or information and associates them with information which is already stored in the long term memory یعنی کہ آپ اس کو organize کرتے ہیں information کو جو long term memory پڑھی ہے اس کو پختہ کرنا ہے اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں اس کو organize کرتے ہیں اس کو arrange کرتے ہیں اور اس information کے ساتھ attach کرتے ہیں جو پہلے سے آپ کی long term memory پہ پڑھی ہوتی ہے long term memory probably divided into two types procedural memory and declarative memory long term memory مزید two types ہوتی ہیں ایک کیا ہوتی ہے procedural memory اور دوسری elaborative memory as its name shows it is related to the memory to how to do the things how to ride the horse how to drive a car what is the procedure to do something ठीक procedural memory کیا ہوتی ہے کہ جو آپ کسی بھی procedure کو کسی بھی کام کو کرنے کا procedure ہوتا ہے جس طرح میں بھی example دیا کہ آپ نے گھوڑا کیسے چلانا ہے इस کا procedure ہے आप गाड़ी कैसे drive करनी है इस का procedure है ठीक है आप ने sly machine कैसे चलानी है इस का प्रोज़ीजर है can also be divided into two further types episodic memory and semantic memory episodic memory related to any specific event on the other hand semantic memory is related to general knowledge or knowledge of the world जो آپ ki episodic memory होती episode से یاد رखे किस तो होती है एक خاص किसम कि किस तो होती है जी मैं ने आज 20 किस तो देख नहीं है मैं आज 20 एक खास information किसी भी खास वाक्या से मतलए information that is called episodic यानि episode से याद रखे इस को और semantic memory क्या होती है related to the general knowledge of the world specific knowledge नहीं होना चाहिए कि memory क्या होती है memory stage memory stage memory क्या है जिसमे sensory memory short memory and long term memory के बारे में पढ़ते है ठीक हो गया short term memory और active memory भी कहते है इसमे जो है दो तिन terms और आप आप देखिए procedural memory and declarative memory procedural memory जो है फिर आगे उसकी main types आ जा जाती है explicit memory and episodic memory sorry declarative memory अच्छा इसमे जो है वो long term memory की दो types है procedural and declarative memory procedural memory को हमने देख लिया कि यह किसी भी procedure इसको sorry कहते है explicit or fact memory भी कहा जाता है इसकी भी आगे दो types है episodic memory and semantic memory episode में कोई भी episode खास किसम का वाकिया event or declarative or semantic memory जो है वो general knowledge of the world यानि कि उसका खास boundary नही है semantic memory वो आपके semantic memory में होता है ठीक है जी इसको आप देखें इन्शाला फिर अगला जैक्टर जो है वो देखते है असलाव उलेकूँ